یہ گروپ میں مارتے ہیں ون ٹو ون کبھی نہیں آتے حرامزادے یہ پورے اور ان کے جیب سٹھائیس سو روپیے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ موبائل فون چھین لیے اور دھمکی دیگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان محمد اللہ وبرکاتہ میں ایڈوکیٹ فیزر پٹیل سپوک پرسن ایم آئیم مہارک شاہ یہاں پر آج ہے آپ سب سے سب لوگوں کو بتا ہے چاچا کے ساتھ ٹرین میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد سے ایک غصہ ہے نم ہے لوگوں کے اندر تو ہمارے جو قومی صدر ہیں بیروس ٹیرسل جن اوگیسی صاحب اور ریاستی صدر امتیال جلیل صاحب ان کے ہدایت پر میں اور ہمارے پارٹی کے کارپیٹر زفر گلڈر ہمارے دوست عبدالکریم ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور چاچا سے آج ملاقات کی ہے ہمارا یہاں پر آرے کا مقصد اصل یہ ہے کہ جو خانونی معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر کہاں تک کیا پروگریس ہے اور آگے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم آئے ہیں چاچا سے ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے ہم کو لگتا ہے کہ جو افائر ہوئی ہے اس کے اندر اور سیکشنز لگنے چاہیے تو سیکشنز کس طرح سے بڑھائے جائے اس کے لیے ہم کام کریں گے اور اسی طریقے سے ابھی ہم کو جو فیملی ممبر سے اطلاع ملی ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگ آریسٹ ہوئے ہیں اب یہ کنفرم نہیں ہے لیکن اگر وہ آریسٹ ہوئے ہیں اور ان کو اٹھانے لائے گیا ہے کیونکہ اٹھانے میں یہ کس دلچ ہوا ہے تو ہم یہ کریں گے کہ ہماری کوئی بومبے کی جو ٹیم ہے وہ چاچا کی طرف سے اس میٹر کے اندر اپیئر ہوگی اور اسی طرح سے اس میں سیکشنز کس طرح سے اور مزید بڑھائے جائے اس کے ہم کوشش کریں گے اور چاچا نے بھی مطلب ہم بہت اچھے سے بات ہوئی ہے ایسا صاحب نے بھی بات کی ہے امجاز بھائی نے بھی بات کی ہے اور خاص طور پر ہم لوگوں کو امیڈیٹ لیں ہم دونوں ہمارے جو صدر ہیں اسی لئے بھی گایا ہے کہ یہ جو میٹر ہے یہ ہمارے لئے کوئی سیاسی میٹر نہیں ہے بلکہ یہ جو ظلم ہوا ہے ظلم کے خلاف جن لوگوں نے ایک کام کیا ہے جو ان کو کس طرح سے کیفر اگردار تک پہنچایا جائے یہ مسئلہ قانونی ہے اس کے ساتھ دونوں جو صدور ہیں انہوں نے مجھے یہاں پر بھی جایا ہے اور اس معاملے کے اندر انشاءاللہ آخر تک ہم لگی کریں گے اور چاچا کو پوری طریقے سے انصاف ملے اس کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ